اوم راؤت کی رامائیڈ کو لے کر کیوں ہو رہا ہے اتنا ویواد چھے سو کروڑ روپے کے بجٹ والی فلم آدھی پروش کے ریلیز ہوتے ہی ویوادوں کی بہچھار ہو گئی ہے اوم راؤت کی فلم آدھی پروش پر ویواد لگاتار بڑھ رہا ہے سب سے زیادہ بوال اس فلم کے چھپری ڈائیلوگز کو لے کر ہے جس پر لوگوں کا غصہ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے فلم کے وی ایف ایکس کی فضیت تو شروع سے ہی ہو رہی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے ڈائیلوگ نے لوگوں کی بھوناوں کو ٹھیس پہنچائی ہے فلم سے جڑے سبھی کرداروں کو سوشل میڈیا پر بری طرح ٹرول کیا جا رہا ہے کسی کو رام کی روپ میں پرباز پسند نہیں آئے ہیں تو کسی کو راوڑ اور ہنومان فلم کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی کئی جگہوں سے ویرود کے سر اٹھ رہے ہیں تو آئیے فلم کو لے کر اٹھ رہے ہیں ان سارے ویوادوں پر بات کرتے ہیں دوستو فلم کو لے کر یوں تو تمام آپتیاں جتائی جا رہی ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو سب سے کمزور پکش ہے وہ کہانی کے لیول پر ہے ہم جانتے ہیں کہ مہاکاوی رامائیڑ عام جنمانس سے جڑا ہوا ہے پورے بھارت میں ہم اس کو بہت ہی شدہ سے دیکھتے ہیں اور اسی بھاو کے ساتھ لوگ آدھی پرش فلم کو دیکھنے کے لیے اتصک تھے ویسے تو اس فلم کا بجٹ قریب پانچ سو سے چھ سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اسے بھارتی سینیما کی سب سے مہنگی فلم بتایا جا رہا ہے اس فلم سے درشکوں کو ایکسپیکٹیشنز زیادہ تھیں جس پر وہ کھری نہیں اتر پائی پرباز کرتی سینن اور سیف علی خان کی فلم آدھی پروش ریلیز ہونے کے بعد سے ہی اپنے ڈائیلوگز کے کارڑ ویوادوں میں گھیری ہوئی ہے بھگوان ہنمان کے ڈائیلوگ پر ویواد بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک طرف جہاں فلم کے خراب نردیشن کے لیے سنجے راؤت کو ٹرول کیا جا رہا ہے وہیں ان ڈائیلوگز کے لیے منوج منتشر لگاتار یوزرز کے نشانے پر ہیں آدھی پروش مووی کے اتنے ویرود کے باوجود مووی کے میکرز اسے صحیح ٹھہرانے میں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں منوج نے ڈائیلوگ کو لے کر صفائی پیش کی تھی اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فلم رامائڈ ہے ہی نہیں بلکہ کیول اس سے پریریت ہے مووی میکرز کی اور سے لگاتار صفائی دی جا رہی ہے اس کے بعد بھی لوگوں کا روش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا دراصل مووی کے ایک سین میں بھگوان ہنمان کا ڈائیلوگ ہے کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا جلے گی بھی تیرے باپ کی دوسرے سین میں اشک واتکا کے رکھوالے ہنمان سے کہتے ہیں تیری بوا کا بگیچہ ہے کیا جو ہوا کھانے چلا آیا اس کے علاوہ ایک اور ڈائیلوگ ہے جو ہماری بہنوں کو ہاتھ لگائیں گے ان کی لنکہ لگا دیں گے میرے ایک سپولے نے تمہارے شیشناک کو لمبا کر دیا ابھی تو پورا پٹارہ بھرا پڑا ہے ایسے ڈائیلوگ اس مووی میں ڈالے گئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈائیلوگ کسی ٹپیکل بولی وڈ فلم والے ہیں انہیں اس فلم میں نہیں ہونا چاہیے تھا سوشل میڈیا پر فلم کے دیکھنے کے بعد درشک الگ الگ طرح سے غصہ ویقت کر رہے ہیں یوزرز کا کہنا ہے کہ موڈرن رامائٹ دکھانے کے چکر میں فیٹس کے ساتھ کھلوار کر دیا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ فلم کے ڈائیلوگ چھپری سٹائل میں دکھائے گئے ہیں جبکہ تریتا یوگ میں ایسی بھاشاؤں کا اپیوگ ہوتا ہی نہیں تھا آدھ پروش ڈائیلوگ سننے کے بعد لوگوں کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے اور اس فلم کے میکرز کو کافی الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے دوستو فلم کے ریلیز ہونے کے بعد پہلے دن فلم نے ریکارڈ توڑ کمائی تو کی لیکن کچھ درشیوں اور ڈائیلوگ کو لے کر فلم اور میکرز کی آلوچنا بھی ہوئی لوگوں سمیت کئی سیلپس نے فلم کو خراب بتاتے ہوئے کہا کہ رامائڈ کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے آدھ پروش میں ہنمان کے ڈائیلوگ پر ہوئے ویواد پر منوج منتشر نے پرتکریہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ایسا ڈائیلوگ کیوں لکھا منوج منتشر نے کہا کہ جس ڈائیلوگ کو لے کر حلہ ہو رہا ہے انہیں جانبوچ کر ایسا لکھا ہے جس سے آج کل کے لوگ اس سے جڑ سکیں یہ ڈائیلوگ جانبوچ کر لکھے گئے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بجرنگ بلی کے ڈائیلوگ ایک پرکریہ سے گزرے ہیں ہم نے انہیں بہت سمپل رکھا ہے ایک فلم میں کئی کردار ہیں تو ہر کوئی ایک بھاشا میں بات نہیں کر سکتا ایسے میں کچھ الگ ہونا ضروری ہے اس لیے اسے اس طرح سے لکھا گیا دوستو آدھ پروش کے ریلیز کے کئی دنوں بعد بھی مووی کے ویروض میں الگ الگ جگہوں پر ویروض پردرشن کیے جا رہے ہیں وہیں اس مووی پر راجنیتی بھی جم کر کی جا رہی ہے نیپال کے کارٹمانڈو اور پوکرہ میں اس مووی پر بوال کے بعد اسے بین کر دیا گیا ہے نیپال میں تھییٹر مالکوں کا کہنا ہے کہ جب تک فلم کے کچھ ڈائیلوگ ہٹائی نہیں جاتے فلم کو نیپال میں ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا نیپال میں تھییٹر مالک اس بات سے ناراض ہیں کہ آدھے پروش میں سیتا ماں کو بھارت کی بیٹی بتایا گیا ہے کارٹمانڈو میٹروپولیٹن سٹی کے میئر نے مانگ کی ہے کہ اگر یہ لائن ہٹائی نہیں جاتی ہے تو فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا فلم میں ایک ڈائیلوگ ہے جان کی بھارت کی بیٹی ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ سیتا ماں کا مائکہ جنکپور میں ہے جو نیپال میں ہے اس ڈائیلوگ کو لے کر اب سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم مول رامائڈ کا اپمان ہے اس میں دھارمک کتھاؤں کو الگ طریقے سے پیش کیا گیا ہے ریلیز کے ساتھ ہی مووی کانونی پچڑے میں بھی پھستی ہوئی نظر آ رہی ہے ہندو سینا نے سولہ جون کو مووی کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی تھی ہندو سینا نے کہا تھا کہ یہ مووی بھگوان رام اور دیش کی سنسکرتی کا مزاگ بنا رہی ہے اس اپیل کے ساتھ انہوں نے کورٹ سے اسے بین کرنے کو کہا اس کے بعد ہندو محاصبہ نے معاملے میں ہستکشپ کیا اور مووی کے ڈائلوگ کے خلاف لکنو میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہندو محاصبہ نے کہا کہ مووی میں جو ڈائلوگز ہیں وہ آپتی جنک ہے ایف آئی آر کے دوران انہوں نے مووی میں کام کرنے والے پورے کرو پر کیس درج کرانے کی مانگ کی ہے اتنا ہی نہیں ہری دوار میں تو سنت سماج نے اس مووی کا ویروت کیا اور کہا کہ آدھ پروش مووی ہندووں کے خلاف ایک بڑا شڑینت رہے ہری دوار میں سنت سماج کے ویروت کے ساتھ ہی آیودیا میں بھی ماحول گرمایا ہوا ہے یہاں پر بھی سنت سماج نے اس مووی کا جم کر ویروت پردیکشن کیا ہے سنتوں نے اس پشٹ کیا ہے کہ اگر اس طرح سے ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا جاتا رہا تو وہ سڑکوں پر اترنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے وہیں بی جے پی سے سانسد ہرنال سنگھ یادب نے بھی اس مووی پر آپتھی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ ہندووں کے خلاف کی جا رہی ہے بی جے پی سانسد نے اپنے بیان میں سنسر بورڈ پر سوال کھڑے کر دیا اور کہا کہ آخر اس طرح کی مووی سنسر کے دوران پاس کیسے ہو جاتی ہے مہاراشتر میں کئی جگہوں پر مووی کا جم کر ویرود کیا جا رہا ہے وہیں کرڑی سینہ بھی اس ویرود ابیان میں اپنا یوگدان دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال دشہرے پر فلم کا ٹیزر لانچ کیا گیا تھا ٹیزر کا مطلب ہوتا ہے کہ فلم کا ایک منٹ کا شورٹ ورشن بہت اتصا کے ساتھ ایودیا میں بہت سوڑے ایونٹ کے ساتھ اسے لانچ کیا گیا تھا وہیں سے ہی فلم کو لے کر ویباد شروع ہو گیا انہوں نے اسے ٹال دیا جون تک کے لیے چھ مہینے کا انہوں نے وقت مانگا انہوں نے بہت دعوے کیے کہ ہم فلم کو درشکوں کی امیدوں کے حساب سے بدل دیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فلم کا بجڑ تو پہلے پانچ سو کروڑ تھا پھر وہ چھ سو کروڑ ہو گیا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وی ایف ایکس پر اور زیادہ خرچہ کیا گیا آدھی پروش میں ڈائلوگ کے بعد لوگوں کو سب سے زیادہ اعتراض فلم میں کرداروں کے لکس پر ہے زیادہ تر لوگوں کو فلم کے کرداروں کا کوسٹیوم پسند نہیں آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رام نہ تو رام لگ رہے ہیں لکشمن کا لکھ بھی میچ نہیں کر رہا ہے ہنمان کا لکھ رامانند ساغر والے رامائیٹ سے بلکل الگ ہے لوگ ارون گوویل کے لکھ سے پربھاس کی تلنا کر رہے ہیں جو ان کے لکھ سے بے حد اُلٹ ہیں یہ لوگوں کو راس نہیں آ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیف علی خان کا راورڈ والا لوگ بھی بہت برا ہے فلم کے ٹیزر سے لے کر ٹریلر تک سب پر سوال ہو رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پربھاس اس فلم میں رام بنے ہیں سیتا کی بھومی کا میں ہے کرتی سینن اور راورڈ بنے ہیں سیف علی خان سیف اپنے لوگ کو لے کر ٹرول ہو رہے ہیں تو وہیں فلم کا وی ایف ایکس درشک اوسط بتا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ گرافکس بہت کمزور ہیں اس فلم کے سبھی پاتروں کو بے من سے چنا گیا ہے سپسٹار کے بھرو سے فلم ہٹ کرانے کی کوشش کی گئی ہے راورڈ سے لے کر ہنمان تک کے کردار ایسے ہیں جو دیکھنے میں ویدوشک لگ رہے ہیں سب کے کپڑے رام آئیڈ میں ورڈت کرداروں کے سروپ سے بلکل بھی نہیں ملتے ہیں فلم دیکھ کر آرے آکا شرما نے کہا کہ فلم میں رام آئیڈ جیسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ہم نے رامان انساغر کی رام آئیڈ کو دیکھا ہے ایسے میں اوم راؤت کی رام آئیڈ جم نہیں رہی ہے ایک انہی درشک آنند مشرا نے کہا کہ فلم بنانے سے پہلے اوم راؤت کو ایسے سراجہ مولی سے ملنا چاہیے تھا اگر ان سے کرداروں کے لکھ پر ہی چرچہ کر لیتے تو ایسی فلم نہیں بنتی رام کی مریادہ غائب ہے راورڈ کا درپ غائب ہے ہنمان کے سمواد ایسے ہیں جیسے کسی رام لیلا والے منچ کے ہوتے ہیں اس فلم نے بہت نراش کیا ہے فلم ریلیز ہونے کے محض بہتر گھنٹے کے اندر میکرز نے اسے دوبارہ ڈبنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ کچھ ڈائیلوگز کی ری ڈبنگ تو شروع بھی ہو چکی ہے ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق ایک سورس نے بتایا کہ ویروت پردرشن کے بعد کچھ ڈائیلوگز کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے اور پھر سے ڈبنگ کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ فلم کو اس بدلاؤ کا کتنا فائدہ ملے گا ویسے بھی ویکنڈ کے بعد کسی بھی فلم کی رہا آسان نہیں ہوتی ہم امید کرتے ہیں کہ ان بدلاؤوں کو لوگ نوٹس کریں گے اور پھر اپنا فیڈبیک دیں گے اس مووی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ساتھی بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی جانکاری آپ تک ترنت پہنچ سکے